لوگوں کے انڈیا میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں یہ انڈین پبلک کا ریاکشن ہے اور انڈین پبلک چاہتی کہ جلدی سے جلدی آ جائے یہاں تک کہ وہ چاہتے ہیں کہ ریپورٹ کرو بھائی زی میوزک کو ریپورٹ ہلو جی میرا نام تذکیر ہے اور میں اس ویڈیو میں کچھ پبلک کا ریاکشن دکھاؤں گا تیرے بین او ایس ٹی اینڈ ڈراما کے اپیسوڈ جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہوئے ہیں ہٹائے گئے ہیں جانبوچ کر ہٹائے گئے ہیں کوپی رائٹ دے کر ہٹائے گئے ہیں زی میوزک کی طرف سے مجھے پتا چلا کل پتا چلا اس بارے میں میں شوق تھا کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا میں بہت سارے گانے وہاں کی بیٹ وہاں کے پورے پورے گانوں پر کاپی ہوئے ہوئے ہیں تو ان پر کیوں نہیں ہوا تو یہ بات بھی ایک سوال ہے میرے دل میں حالکہ میں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے غلط ہے غلط لگتا ہے یہ چیز کی بینڈ ہوئے ہیں زی میوزک کی طرف سے بینڈ کروایا گیا ہے وہ ڈراما کیونکہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا تھا ایک ہی وجہ دیکھتی ہے اس کی کیونکہ اور بھی ڈراماز آئے ہیں ہلکی بھول کی بیٹ یا پھر کچھ بھی یہ جو بھی ہے جبکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ گانا ہلکی بیٹ ہو سکتی ہے ایک جگہ پر میچ کر رہی ہو ورنہ وہ گانا الگ ہے پورا کا پورا میوزکل لگ ہے اس کا تو صرف کچھ ایک دو سیکنڈ کی وجہ سے آپ کسی کو ایسے نہیں ہٹا سکتے اس کے اپیسوڈ نہیں ہٹا سکتے یہ کچھ اور میٹر لگ رہا ہے مجھے تو میں دیکھوں گا پبلک رییکشن آپ کو بتاؤں گا کہ انڈین پبلک کیا دیکھتی ہے کیا سوچتی ہے اپنے ساتھ ساتھ میں ان کے کچھ کومنٹس پڑھنے جا رہا ہوں اسی ٹاپک ٹو پر یہ بین ہو گیا ہے صرف مسلم نہیں ہندو بھی افسوس میں ہیں جو اس ڈراما کو پسند کر رہے تھے دیکھتے ہیں پاکستانی ڈراماز تو یہاں ہندو مسلم کا میٹر نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں یا پھر کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یار ہندوز نہیں دیکھتے ہوں گے انڈیا کے مسلمانی دیکھتے ہوں گے نئی انڈیا کے ہندوز بھی دیکھتے ہیں نوراج دھر بیکر کے نام ہے ان کا تو ان کے نام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ انڈیا سے پیار بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا دل بہت دکھر آئے ٹوٹ گیا ہے اس چیز کو سنتے ہوئے ہمیشہ پاکستان کے ڈراماز انڈیا ڈراماز سے مجھے بیٹر لگتے ہیں ایسا ان کا بولنا ہے تو آپ ان کا ریاکشن دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صرف ڈراما نہیں ہے یہ ایموشن بن چکا ہے پبلک کے لیے جو انڈیا میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی سو نیہا جین لکھتی ہیں پلیز دو نوٹ بین تیری بین بلوک بسٹر ڈراما پلیز سیو دیس بلوک بسٹر ڈراما پلیز کچھ کرو ہرپل جیو والو پاکستان فین والو انڈین فین والو کریٹیوٹی کو بینڈ نہیں ہونا چاہیے بھار اچھی بار لکھیں کریٹیوٹی اوریجنیلٹی ایک ٹیلنٹ کو بینڈ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بیس پر اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ سراسی چیز پر آپ کچھ دشمنی پال رہے ہو تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے جیسے کہ ساتھ ایسا ہونا چاہیے پونم سنگھ کہتی ہیں we want it back the music did bad thing تیرے بینڈ ڈراما is masterpiece from india یہ masterpiece ہے اور indian public بھی یہی سوچتی ہے اجوال بلہارا کہتے ہیں i am indian i am in love with this drama تیرے بین i support تیرے بین in every unique which is a very unique drama ost and episodes of تیرے بین are not copy i support تیرے بین i support vahaj and humana talent shame on z music company and انہوں نے ایک hashtag لکھا ہوا ہے justice for تیرے بین fans اوکے تو یہ اجوال کہہ رہے ہیں کہ تیرے بین ڈراما کو بین نہیں ہونا چاہیے اور بہت غلط ہوا ہے جو بھی کیا ہے z music کی طرف سے جو بھی ہوا ہے and یہ پورا پورا support دکھا رہے ہیں اپنا اشوک سنگھ کمار کر کے ہیں انہوں نے ایک بہت صحیح وہ لکھئے line یہاں پر تیرے بین all episodes مطلب جو بھی episodes اور ost ڈلیٹ ہوئے ہیں so please guys report z music company کو report کرو اس کی so یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر ایک ہے مدھارو تھاکرے کر کے oh god this is my favorite پاکستانی drama please don't remove it love from india ایشوینی tram داسو whatever it is really hope for it come back please upload all episodes we should respect the people who were working for this it had beautiful content that is why people are loving this show yes i am from india and love this drama a lot sarah khan کہتے ہیں i am from india and i love this drama episodes اور واپس آنا چاہیئے تیرے بین please come back کچھ sales emojis بھی بنایا ہیں انہوں چوکی دکھ کو ان کے ہینا idrisi میں india سے ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیئے episode اور ost واپس آنا چاہیئے public کا reaction آرہا ہے ایسے انگینات لاکھوں ہزاروں comments آرہے ہیں اور کچھ لوگ لڑائی بھی کر رہے ہیں میں negative comments کو یہاں پر negative لوگوں کی چیزوں کو یہاں پر share نہیں کر رہا ہوں میں کچھ comments پڑھے ہیں کہ views نہیں آئیں گے اگر تم یہاں پر بین کر دوگے انڈیا میں تو وغیرہ وغیرہ اور اس طرح سے تو وہاں پر ایک گرور دکھا ایک گھمن دکھا میرے کو ان comments کے اندر کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بڑی بات ہو جانے کے بات بھی لوگ کہ رہے ہیں کہ تمہیں views نہیں ملیں گے اگر تمہیں justice ہی کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کو copy کہتے ہو تو copy انڈیا میں بہت ساری ہوئی ہیں اس کو بہن کرو تو justice کرو تو پورا کرو لیکن ایسے لوگوں کو side رکھو جن کے اندر اکل ہی نہیں ہوتی جن کے اکل کے تالی بند ہوں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے خیر بات کرتے ہیں majority کی زیادہ تر public یہ ہی کہہ رہی ہے کہ ہم اموشنل ہے کچھ اموشنل بنا رہے ہیں سیڈ ہیں دل ٹوٹے ہوئے ہیں لوگوں کے انڈیا میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں یہ انڈیا پبلک کا ریاکشن ہے اور انڈیا پبلک چاہتی کہ جلدی سے جلدی آ جائے یہاں تک کہ وہ چاہتے ہیں کہ ریپورٹ کرو بھائی زی میزک کو ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں میں بہت غصہ ہوں اس چیز سے یہ ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور سچ میں یار میں بھی کہوں پرسنلی تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستانی ڈراما بہت بہت نیکس جنریشن بہت آگے کی چیزیں ہیں پاکستانی ڈراما اور انڈین ڈراما میں جو فرق ہے بہت لمبا گیپ ہے کہیں زیادہ بیٹر ہیں جو پبلک مانتی ہے پبلک کومنٹس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سب یہی مانتے ہیں کہ پاکستانی ڈراما بہت بیٹر ہیں تو یہاں کوئی وجہ نہیں دیکھ رہی ہے ٹراما کا اگر کوپی تھا تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پہلے کیوں نہیں دیکھا اس ٹرٹنگ سے اوی ایس تی جب سے ریلیز ہوا ہے دو تین مہینے ہو گئے دو دھائی مہینے تب سے تب بین کر دینا چاہیئے تھا تب بھی اس کو کپی رائیٹ ماننا چاہیئے تھا اب آکر یہ جو آدھے ڈرامی کے بعد جو اس کی بڑی ہے اس کے بعد یہ بند ہو آئے تو آپ یہاں پر سوال دماغ میں آئے گا اور آپ یہاں پر سوچ سکتے کیوں کیا ہوگا باقی میں نے آپ کو انڈیان پبلک کا ریاکشن بتا دیا آئی میں بھی سارے فینس کروڑو فینس یہاں انڈیا میں جو اس ڈرامے کے دیکھ رہے ہیں ڈرامے کو ویٹ کرتے ہیں اس کا وہ بڑے افسوس اور دکھ میں ہوں گے کہ ان کو دیکھنا یہ پورا ڈراما لیکن نہیں دیکھ سکتے آپ نے اپنی فیوز کومیٹ سیکشن میں بتائیں آپ جہاں سے سکتے